اب بات کرتے ہیں یہاں پر کئیل راہول کی جی ہاں کئیل راہول جن کے بارے میں کافی سارے سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ آئی پیل دوہزار پچیس میں کیا کئیل راہول لکھناؤ سوپر جائنٹس کی طرف سے کہتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ آئی پیل دوہزار چوبیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ لکھناؤ سوپر جائنٹس کے مالک سنجیب گوینکا کے ساتھ میدان پر ہی ان کی کچھ بحث ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی کچھ ڈاٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے مالک کئیل راہول کو اور اس کے بعد سے ہی چرچہ کی جانے لگی کہ کیا کئیل راہول لس جی کا ساتھ چھوڑ کر کسی اور ٹیم میں شامل ہو جائیں گے اور اب کئیل راہول نے آئی پیل اونرز کو ایک سندیش دیا ہے اور ایک طریقے سے اپنا گصہ ہی ظاہر کیا ہے اور انہوں نے کافی بڑا بیان اس دوران دے دیا ہے کئیل راہول نے کیا کہا ہے وہ آپ کو سب سے پہلے بتا دیتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آئی پیل کے جو مالک آئی پیل ٹیمز کے وہ بزنس بیکگراؤن سے آتے ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں اور اپنی ٹیم بناتے ہیں پر یہ ٹیم جو وہ بناتے ہیں یہ گیرنٹی نہیں لے کر آتی ہے کہ آپ کو ہر مقابلہ جتا سکے انہوں نے کہا کہ آپ بھلے ہی اپنی ٹیم میں بیسٹ پلیئر چن کر لے آئیے ٹیٹا کے ویس پر آپ دنیا کا سروشریشت بلے باز یا گینڈباز لے آئیے لیکن ان کے لیے کوئی بھی سال کوئی بھی سیزن ایک ہوریفک سیزن یعنی کہ ایک ڈراؤنا سیزن ہو سکتا ہے اور ہر کسی کھلاڑی کا ایک برا دن اور کچھ برے دن ضرور آتے ہیں کھیل میں اس چیز کو نہیں بھوننا چاہیے کئیل راہول نے یہ صاف سندیش دیا اب یہ کسی پرٹیکولر انہوں نے نام نہیں لیا کسی پرٹیکولر پلیئر کا بھی کسی پرٹیکولر آئی پیل آنر کا بھی لیکن صاف طور پر انہوں نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کسی بھی کھلاڑی کا برا دن ہو سکتا ہے کوئی بھی کھلاڑی اگر آپ دنیا کا ڈیٹا کے ویس پر سب سے سروشریشت بلے باز بھی لے آئیں گے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر مقابلہ آپ کو جتا کر دے گا بھی خلال آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے آپ کے حساب سے کل راہول کا یہ بیان کس کی طرف اشارہ کر رہا تھا آپ کو کیا لگتا ہے